السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک تھاک ہوں گے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر خبر آپ تک بہت آسانی پہن سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرف جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ایک خوش خبری ہے جو آپ کو دینی ہے امارتی ائرلائن فلائی دوبئی نے پاکستانی شہریوں سمیت دیگر کئی ممالک کے لیے ٹکٹس کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے جس سے ہزاروں پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا فلائی دوبئی کے مطابق دنیا کے چند منتخب شہروں کے لیے قرائیوں میں کمی کر دی ہے فلائی دوبئی کی جانب سے کئی شہروں کے لیے قرائیہ گھٹا کر نو سو پچانوے درہم تک کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یکم دسمبر کے بعد سے ٹکٹس کی بوکنگ کروانے والوں کو کرونا کی انشورنس بھی حاصل ہوگی جس کے تحت یہ مسافر کرونا کا شکار ہونے کی صورت میں مفت علاج کی سہولت حاصل کر سکیں گے اور چودہ دن کے کرنٹینہ کا خرچہ بھی فیضائی کمپنی برداشت کرے گی اب چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب ابو زہبی میں 22 دسمبر تک جرمانوں میں بڑی کمی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ایسا اعلان کر دیا کہ غیر ملکوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے تفصیلات کے مطابق ابو زہبی میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو کم کرنے اور جلد جرمانوں کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو دو آفرز مہیا کر دی گئی ہیں پہلے آپشن کے تحت اگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے بعد یعنی ساٹھ دنوں کے اندر جرمانہ ادا کیا جائے تو 35 فیصد کمی ادائیگی کم ادائیگی کرنا پڑے گی جبکہ دوسری آفشن کے تحت اگر ساٹھ دنوں کے بعد جرمانہ ادا کیا جائے گا تو اس میں بھی 25 فیصد کمی کی ریائیت دی گئی ہے تاہم 22 دسمبر کے بعد ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر پوری ادائیگی کرنا پڑے گی ایک سوال جو بار بار کیا جاتا ہے اور آج اس کا جواب اس نیوز میں ہے متحدہ عرب امارات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا ویکسین کا عمل تیزی سے شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کرونا سے صحتیاب ہونے والے افراد کو بھی یہ کرونا ویکسین لگوانے کی ضرورت ہوگی تو اس حوالے سے امارتی حکومت کے ترجمان ڈاکٹر عبد الرحمن الحمادی نے بتایا کہ ریسرچ سے پتا لگا ہے کہ جو افراد کرونا کے شدید اور درمیانے حملے سے صحتیاب ہوئے ہیں ان کے اندر اس مرز کے دوبارہ حملے کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے اس لئے انہیں اب یہ ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی تاہم صحتیاب شخص کا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی پتا لگایا جا سکتا ہے کہ اسے کرونا ویکسین کی ضرورت پڑے گی یا نہیں آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک و شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ